اسلام علیکم سیڈنٹس سورہ آج میں آپ لوگ کو میں مند کی ایس وی ٹی اکسپلین کھرا رہی ہوں تو آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ نوٹ کر دے جائیں ہمارا پہلا قوشن ہے الفاظ مانی پہلا لفظ ہے نص بلائیں زندگی کا مقصد خندب پیشانی ہنس مکھ ہوشمزاد تیسرا قوشن ہے اجرت معاویزہ چوتہ لفظ مستحق حق دار آیادت کرنا بیمار پرسی برامت دوسری ممالک کو بیجنا کسیر زیادہ بران کسی شے کی کمی کا مسئلہ ناخاندہ انپر مقبول مشہور ہمارا پہلا قوشن ہو گیا اب ہم سیکنڈ قوشن کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ قوشن ہے اسم ضمیر اور اسم فائل کی تعریف مغام سال کرے تو سٹیوڈنٹ آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر سولہ نکالے اس پہ اسم ضمیر کی تعریف اور امثال موجود ہیں تو آپ لوگ بک سے اسم ضمیر کی تعریف اور امثال لکیں گے اسم ضمیر اسی الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کی جائے ضمیر کہلاتے ہیں جیسے وہ آپ میں ہم تمہیں تمہارے مثال انہیں اپنے سارے مظالمیات آ رہے ہیں وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں انہیں اور وہ کیا ہیں یہ اسم ضمیر ہے ٹھیک ہے اب ہم اسمیں فائل کرنے جا رہے ہیں سٹیوڈنٹ آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر ففٹی نائن نکالے ففٹی نائن پہ اسمیں فائل کی تعریف موجود ہے اسمیں فائل وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والی کے لئے استعمال ہو کام کرنے والے کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے مثل مصور کھلاڑی سیاہ وغیرہ اسمیں فائل کی تعریف آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر ففٹی نائن سے لکیں گے ہمارا تیسرا قویشن ہے سبق فاتح مکہ اور حضرت علی کی پڑھائی کریں اور مشکی سوالات کے جوابات دیں دوسرے آپ لوگ فاتح مکہ چپر کی پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر گیارہ سے شروع ہیں بارہ پہ بھی موجود ہیں تھیرہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ پورے چپر کی پڑھائی کریں گے اب صفحہ نمبر سکسٹین پہ مشکی سوالات ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں میں ویڈیو میں شروع کر رہی ہوں اس سے پچھلے والے لیکچر میں بھی ہم یہ ساری سوالات جوابات کر بھی چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارا پہلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی موقع پر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی موقع پر فرمایا آج تب پر گوئی گریفت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو دوسرا قوچن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سلوکہ کفار مکہ پر کیا اثر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سلوک کی وجہ سے کفار مکہ مسلمان ہو گئے سوال نمبر تین ہے کس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال گزارے جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب گھاٹی میں تین سال گزارے شعب ابی طالب میں تین سال گزارے سوال نمبر چار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکہ میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت آجیزی سے مکہ میں داخل ہوئے سر اللہ کی حضور جکا ہوا تھا اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری تا سوال نمبر پانچ ہے فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرے ہمیں اسے معاف کر دینا چاہئے یہاں تک مختصر سوالات ہو گئے اب مفاصل سوالات کافروں نے مسلمان پر کیا کیا مظالم کیے تھے کافروں نے مسلمان پر بے انتہا مظالم ڈھائے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تبتی ریت پر لٹایا انہیں مارا پیٹا گلیوں میں گسیٹا کئی بے گناہ مسلمانوں کا نہا حق قتل کیا یہاں تک کہ حجرت کے بعد بھی ظالمونی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا مفاصل سوال نمبر دو ہے فتح مکہ کے موقع پر کفار کی کیا حالت تھی جواب فتح مکہ کے موقع پر کفار کی حالت بہت خراب تھی وہ خواب سے سہمیں ہوئے تھے پریشان ہے ان کی چہروں سے آیا آیا کی معنی ظاہر آیا تھی آج انہیں اپنے سانے مظالمیان آ رہے تھے جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ڈھائے تھے اس چپرے میں ٹوٹل سیون کوسٹنز ہے ٹھیکے دو مفصل ہیں اور پانچ جو ہے وہ مختصر ہے آپ لوگ اس پوری چپرے کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں مشکی سوالات جوابات بھی کریں گے ٹھیکے اچھے سورے اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر بائیس نکالیں صفحہ نمبر بائیس بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے آپ لوگ اس چپرے کی بھی آپ لوگ ریڈنگ کریں گے ٹھیکے صفحہ نمبر ٢وانٹی تری پہ بھی ہیں اور صفحہ نمبر ٢وانٹی فور پہ بھی ہیں اچھی طریقے سے آپ لوگ ریڈنگ کریں گے اور مشک میں سے سوالات جوابات ہے پانچ تو مشکی سوالات جوابات بھی آپ لوگ نوٹ بک میں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں گے ٹھیکے سوالات جوابات ہے حضرت علی کون تھے حضرت علی مسلمانوں کی جوتے خلیفہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبو طالب کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامات بھی تھے سوال نمبر دو ہے حضرت علی کیسے انسان تھے حضرت علی بہت نیک دل اور سخی انسان تھے آپ رضی اللہ نے ہاتھ بہادر دلیڈ اور نرر تھے آپ رضی اللہ نے ہر کام اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لئے کیا سوال نمبر تین ہے حضرت علی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے حضرت علی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرنا چاہئے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے چاہئے اللہ تعالی کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہئے یہاں تک مختصر سوالات ہو گئے مفصل سوالات حضرت علی کی بہادری کے بارے میں بتائے حضرت علی بہت بہادر نلیر اور نرر تھے آپ رضی اللہ نے بہت سی غزوات میں حصہ لیا غزوِ بدر میں آپ رضی اللہ نے کافروں کے بڑی بڑی سرداروں کو قتل کیا آپ رضی اللہ نے غزوِ خندق اور خیبر کے مارکوں میں بھی بہادری کی جوہر دکھائے آپ رضی اللہ کو بہادری کی وجہ سے شیر خدا کا لقب دیا گیا اگلا قویسٹن ہے حضرت علی جب کپڑا خریدنے گئے تو کیا ہوا جب حضرت علی کپڑا خریدنے گئے تو خادم سی خادم سی کہا تم اپنے لیے اور میلے لیے کپڑا خریدو خادم نے اپنے لیے معمولی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا اور ملائم کپڑا خریدا درزے کی دکان پر جا کر آپ رضی اللہ نے اچھے کپڑے کا لباس خادم کے لیے اور معمولی کپڑے کا لباس اپنے لیے سلوایا اوکی سٹورنٹ ہمارا اگلا قویسٹن ہے سوال نمبر چار ورزش کے فائدے پر مضمون لکھیں تو سٹورنٹ آپ لوگ اپنے ساتھ یہ مضمون نوٹ کریں تندرستی اور صحت کے بغیر انسان کی زندگی ایک وبال ہیں اور جس طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے اسی طرح تندرست و توانہ رہنے کے لیے سیر اور ورزش بھی لازم ہیں ورزش سے انسان جسم مناسب طور پر نشنوما پاتا ہے آزا مضبوط ہوتے ہیں انسان چست اور چاہ کو چوبند رہتا ہے اور اس کی طبیعت کام کاج میں خوب لگتی ہے عرض یہ کہ انسان صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ نہیں ہے بقول شائر دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں یہ نسخہ ہے کم خرج بالا نشی سیکنڈ پیرگراف انسان جسم ایک مشین کی مانند ہے جس طرح مشین کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کل برزش صحیح حالت میں کام کرتی ہو انہیں مناسب خوراک یعنی تیل بخیرہ ملتا رہے ان کی صفائی ہوتی رہے اسی طرح انسان جسم کی مشین کے لیے بھی ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ اس کے تمام آزا صحیح اور سلامت رہے ان کی صفائی ہوتی رہے ہوتی رہے یہ کام ورزش ہی انجام دے سکتی ہے ورزش کرنے سے جب پسینہ آتا ہے تو جسم کے اندرونی فاسد مادے خارج ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں خون صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ مشین میں کچھل سے پاک ہوتی رہتی ہے تیسرا پیرگراف ہے ورزش کرنے والے آدمی کا جسم مضبوط خوبصورت اور سڈول بن جاتا ہے رک پٹے مضبوط اور بدنچوست اور چالاک رہتا ہے اعزائی رئیسہ قوی ہو جاتے ہیں خون اچھی طرح جسم میں دورہ کرتا ہے اور اس طرح صحت بھی قائم رہتی ہے ورزش سے غزہ اچھی طرح حضم ہوتی ہے اور جز بدن بن جاتی ہے نین خوب آتی ہے دماغ تیز ہو جاتا ہے انسان ہر وقت کو شہرم اور حشاش بشاش رہتا ہے بیماری ورزش کرنے والے انسان کے قریب نہیں پٹکتی اور وہ دنیا کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں لطف اٹھاتا ہے چوتھا پیرگراف ہے ورزش کے لئے صبح یا شام کا وقت مناسب ہوتا ہے کھلا میدان، تازہ ہوا اور اعتدال ورزش کے لئے نہائی ضروری ہے اگر اعتدال سے زیادہ ورزش کی جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا اسی طرح ورزش باقاعدہ اور بلاناغہ ہونی چاہیے تاکہ جسم جس کام کا عادی ہو گیا ہوتا ہے اس سے آسانی کے ساتھ کرتا جائے سب سے امدہ ورزش وہ ہے جس میں وقت کم لگے اور تمام عذابی حرکت میں آتے رہیں تیرنا، سی کرنا، کشتی لڑنا، مختلف کیلے کھیلنا بہتر ورزش رہے ہیں ٹھیکے یہاں تک آپ لوگوں نے یہ مضمون رائٹ کرنا ہے اوکے سیڈنٹ ہمارا اگلا کوسٹن ہے سوال نمبر پانچ دوست کو خط لکر ایڈی فانڈیشن کا تعارف کروائے اپریل مند کی اسویٹی میں بھی ہم نے یہ خط کیا تھا اب میں مند کی اسویٹی میں بھی ہم یہ خط کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ لکھیں گے اس کمر امتحان پھر وہی تاریح لکھیں گے جس ڈیٹ کو آپ لوگ یہ خط لکھیں گے پھر نیکس لائن میں پیارے دوست پھر نیکس لائن میں بلکل مارجنلائن کے ساتھ اسلام علیکم علیکم کی نیچے امید ہے کہ آپ خیجت سے ہوں گے آپ کا خط ملا پڑھ کر خوشی ہوئے کہ آپ نے ایڈی فانڈیشن کے بارے میں پوچھا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایڈی فانڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جس کی بنیاد عبدالستار ایڈی نے رکھی ایڈی فانڈیشن کے تحت یتیم خانے ڈسپنسریا ایمبولینس معذور افراد کی بحالی کے مراکز بے گھر اور لاوارس افراد کے لیے فلاحی دارے کام کر رہے ہیں پورے ملک میں ایڈی فانڈیشن کی امرجنسی سرویس چوبیس گھنٹے جاری رہتی ہے ایڈی فانڈیشن ہر مصیبت کی گھڑی میں پاکستانیوں کی بمثال خدمت کر رہی ہیں ایڈی فانڈیشن کے مراکز دوسری ممالک میں بھی قائم کیے گئے ہیں تیسرا پیرگراف فنگر گیپ چھوڑ کے لاکھوں مستحق افراد ایڈی فانڈیشن کی تعاون سے کامیاب زندگی گزارنے کے خابل ہو چکے ہیں ہزاروں گمشدہ بچے ایڈی فانڈیشن کی مدد سے اپنے اپنے گھر پہن چکے ہیں آخری پیرگراف پیارے دوست علامت اندہ امید ہے کہ آپ ایڈی فانڈیشن کے بارے میں جان چکے ہوں گے پھر مرجن لائن سے فنگر گیپ آگے وست سلام پھر نیکس لائن میں آپ کا دوست پھر نیکس لائن میں دال زال ہمارا لاسٹ کوئسن ہے خوش خطی سوال نمبر چیہ ہے خوش خطی دس پیرگراف تو آپ لوگ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس پورے چپٹر سے جتنے پیرگراف سے آپ پیرگراف ہیں آپ لوگ یہ پیرگراف سارے لکھیں گے خوش خط لکھیں گے نیت نیت رائٹنگ کریں گے اور اس کے بعد فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دس پیرگراف آپ لوگ خوش خط لکھیں گے کچھ پیرگراف فاتح مکہ سے اور کچھ پیرگراف حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے تو ٹوٹل ٹین پیرگراف آپ لوگ انہیں کمپلیٹ لکھنے ہیں نیت نیت رائٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے